اچھا بے آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں آپ نے ایک فائدہ پڑا تھا کہ اجوف کے عمر کے سیغے کہ ان میں عین حضف ہو جاتا ہے اسی طرح محموز العین کے اندر عمر کے سیغوں میں بھی یسلو کے قانون سے حمزہ حضف ہو جاتا ہے تو اس عل سے کیا بن جاتا ہے سل تو اجوف میں عمر بن گیا خف اور محموز میں عمر بن گیا سل تو خف اور سل تو بظاہر بلکل ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں تو ان میں فرق کیسے کریں گے تو مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ عمر کے سیغوں میں واحد مذکر حاضر یعنی پہلا سیغہ اور چھٹا سیغہ یعنی جمع مؤنس ان دو سیغوں کے اندر یہ درمیان والا جو عین ہے وہ محضوف ہے جبکہ باقی سیغوں کے اندر اجوف میں وہ جو حرف حضف ہوا ہے واپس آ جاتا ہے جیسے خف خافا دیکھا خا اور فا کے درمیان علف واپس آ گیا تسنیہ کے سیغے میں تو خف خافا خافو خافی خافا خفنا تو اس سے جب یہ دو سیغے ہیں ان میں درمیان میں سے واو یا یا حضف ہو جاتی ہے اور باقی سیغوں میں واپس آ جاتی ہے تو اس کے دریئے آپ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں کیونکہ محموز کے اندر وہاں پر یہ درمیان میں جو حمزہ حضف ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا وہاں کیسے کردان ہوگی سل سلا سلو سلی سلا سلنا تو وہاں جو حمزہ حضف ہوا ہے واپس نہیں آئے گا لیکن یہاں پر جو واو یا یا حضف ہوئے ہیں اجواف کے اندر وہ واپس آ جائیں گے تو اس کے دریئے آپ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں اور نیز جب ان کے ساتھ نونے سقیلہ ملے گا تو اس وقت بھی وہاں یا یا واپس آ جاتے ہیں تو اس سے آپ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں اس کے بعد اجواف کی کچھ کردانیں آئیں تھیں اور ان میں جو تعلیلات ہوئی تھیں ان کو ذکر کیا اب آگے ناقص اور لفیف شروع ہو رہے ہیں دیکھئے بھئی آگے سبق بھئی تو آگے وہ کہتے ہیں قسم چہارم در صرف ناقص اور لفیف چوتھی قسم ناقص اور لفیف کی صرف کے بارے میں یعنی ان کی گردان کے بارے میں ناقص واوی از باب نصرہ ینصر پہلی گردان ذکر کر رہے ہیں ناقص واوی ہے باب نصرہ ینصر از باب نصرہ ینصر دعا اور دعوت کا معنی ہے خاصتا مانگنا بلانا مانگنا تو دیکھئے آگے گردان دعا یدعو دعاؤں و دعوتاں فہو داعن و دعی یدعا دعاؤں و دعوتاں فہو مدعو الامر منہ ادعو والنہی عنہ لا تدعو الظرف منہ مدعن والآلت منہ مدعن مدعات مدعاؤں وتثنیتہما مدعایان و مدعایان والجمع منہما مداعن و مداعی افعل التفزیل منہ ادعا والمؤنس منہ الدعیا وتثنیتہما ادعایان و دعیان والجمع منہما اداعن و ادعون و دعا و دعیات اچھا بھئی یہاں اسم تفضیل میں جمع مونس سالم جو آ رہی ہے اس کی وہ ہے دعیات اور ابواب السرف کے اندر جو آپ نے گردانیں یاد کی وہاں ہے دعیات وہاں ایک یا ہے اور یہاں دعیات کتنی یا ہیں دو یا ہیں تو یہ تمام گردانوں میں اسی طرح آپ کو فرق ملے گا ناقص اور لفیف کے اندر آپ علم السیغہ وغیرہ اور دیگر کتابوں میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو دو یا نظر آئیں گی جبکہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمت و آسعہ انہوں نے مجھے جو ابواب سرف لکھ کر دیئے وہ روزانہ میرے لئے ایک ایک باب لکھتے اور میں اس کو یاد کرتا تھا اور اسی کو پھر میں نے ایک کافی کی صورت میں چھپوا بھی دیا جس سے آپ نے گردانیں یاد کی ہیں ان گردانوں میں آپ دیکھیں تو ناقص اور لفیف کے اندر یہ جو جامعہ مؤنس جامعہ مؤنس سالم ہے اس میں تفضیل کی وہاں آپ کو ایک یا نظر آئے گی جبکہ عام کتابوں کے اندر دو یا جیسے یہاں کیا آیا دعییاتن اور وہاں ابواب السرف میں آپ نے کیا پڑا دعییاتن اسی طرح یہاں آگے آئے گا رمییاتن رمییرمی سے رمییاتن اور والد صاحب نے جو گردانیں لکھوائیں اس میں رمییاتن ہے کیا ہے رمییتن تو علم السیغہ میں اور اسی طرح عام دیگر کتابوں کے اندر جو قریب کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں جن میں یہ گردانِ درج ہیں ان میں دو یا لکھی گئیں اس میں آپ کو دو یا ملیں گے تو آپ ان میں سے جو بھی یاد کرنا چاہیں یاد کر سکتے ہیں چاہے تو عام کتابوں میں دو یا ہیں آپ چاہے دو یا کے ساتھ یہ گردانیں یاد کر لیں یعنی رمیات دعیات اور چاہے تو وہ والد صاحب کا طریقہ اسی طرح برقرار رکھیں والد صاحب کا علمی مقام بہت اونچا ہے بھئی بہت اونچا اور اصل کمال ان کا علم تھا اللہ نے ان کو اتنا علم نصیب فرمایا تھا کہ زمانہ حال کے علماء حیرت کا اظہار کرتے ہیں بھئی تمام علوم و فنون میں وہ مجتحد کی حیثیت رکھتے تھے تاریخ میں آپ کو ایسے بہت کم علماء ملیں گے جو تمام علوم و فنون میں مشتحد کی حیثیت رکھتے ہوں کوئی بہت بڑا سرفی ملے گا کوئی بہت بڑا نحوی آپ کو نظر آئے گا کوئی بہت بڑا محدث نظر آئے گا کوئی بہت بڑا منطقی آپ کو نظر آئے گا لیکن ایسے علماء جو تمام علوم و فنون کے زبردست ماہر ہوں اور ان میں مجتحد اور امام کی حیثیت رکھتے ہوں آپ کو ایسے علماء پوری تاریخ اسلام میں بہت کم نظر آئیں گے اور والد صاحب رحمہ اللہ ان کا اصل کمال یہی تھا کہ ان کو اللہ نے تمام علوم و فنون میں مشتہد کی حیثیت نصیب فرمائی تھی ان کی جس کتاب کو بھی علماء اٹھاتے ہیں خیران رہ جاتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے ان کی کسی بھی فن کی کوئی کتاب اٹھا کر انسان پڑے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس شخص کی ساری زندگی اسی ایک فن کے اندر گزری ہے یعنی اتنی زبردست مہارت اور پھر والد صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں جس کتاب کو بھی کسی بھی بڑے غالم نے دیکھا وہ کتاب دیکھ کر ہی حیران رہ گئے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آج سے کئی صدیوں قبل ہی ان علوم و فنون کے دروازے بند ہو گئے ہیں لیکن حضرت کی کتابیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آج بھی ان علوم و فنون کے دروازے کھلے ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے ان فنون میں بے انتہا مہارت نصیب فرمائی ہے تو والد صاحب رحمہ اللہ نے اس میں یہاں پر ایک یا لکھی ہے ایک یا لکھی ہے اور وہ یا کیسے گری وہ تفصیل میں نے ابواب السرف میں جہاں رامہ یرمی کی گردان آتی ہے اس کے نیچے میں نے درج کی ہے تو ابواب السرف کے اندر جہاں رامہ کی گردان ہے وہاں پر حاشیہ میں یہ قانون درج ہے دیکھیں بھئی یہ قانون آپ سن لیں ایک مرتبہ پھر ابواب السرف سے ہی دیکھئے دو نمبر حاشیہ ہے میں یہ حاشیہ پڑھتا ہوں آپ سنتے جائیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی بیان کرتا جاؤں گا ابواب السرف کے اندر بھئی دیکھئے لکھا ہے کہ رمیات دراصل رمییاتن بروزنے زربیاتن تھا پھر یا کا فتحہ نقل کر کے میم کو دیا گیا پھر یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے علف کیا تو رمیات ہوا پہلے کیا تھا رمییات پھر یا کا فتحہ ما قبل جو میم ساکن ہے اس کو دیا اور ما قبل فتحہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا علف سے بدلا تو رمیات ہوا پھر اس علف کو اسی قانون کے تحت گرایا گیا جس قانون کے تحت رمیات کے اندر سے علف گیرا ہے رمیات یعنی ماضی کا پانچوان سیغہ رما رمایا رماو رمت رمیات رمیات اصل میں تھا رمیات بلکہ اصل میں تھا رمیات رمیات اصل میں کیا تھا رمیات پھر یا علف سے بدلی اور پھر علف گر گیا تو کیا ہوا رما تا تو جیسے رمیات اصل میں کیا تھا رمیات پھر یا کا فتحہ کس کو دیا میم کو اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا رمیات اور پھر علف گر گیا تو کیا رہ گیا رمیات صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو رمیات رہ گیا یہ علف کیسے گرا جواب اس کا یاد رکھئے کہ یہ اسی قانون کے تحت گیرا ہے جس قانون کے تحت رمیات میں سے علف گیرا ہے رمیات اصل میں کیا تھا رمیات یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے بدلا تو کیا بن گیا رمیات پھر درمیان سے یہ علف گر گیا تو کیا رہ گیا رمیات تو دیکھا رمیات میں جس قانون کے تحت علف گیرا ہے اسی قانون کے تحت رمایات میں سے بھی علف گر گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے فرماتے ہیں تفصیل قانون یہ ہے جو کہ کتاب مراحل اروح میں درج ہے کہ رامتہ دراصل رمایتہ بروزن زارابتہ تھا یا متحرک و مقبل فتحہ کی وجہ سے علف کیا تو رامتہ ہوا اب اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا اس علف اور تا میں توجہ ہے رامتہ علف بھی ساکن علف کے بعد والی تا بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے اول مدہ تھا وہ گر گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے ذہن میں فوراں اشکال آئے گا کہ تا ساکن کی در ہے تا تو متحرک ہے رامتہ توجہ ہے رامیتہ زارابتہ پھر یا کو کس سے بدلا علف سے کیا بنا رامتہ پھر یہ علف اجتماع ساکنین سے گرا کس کے ساتھ آیا اجتماع ساکنین علف اور تا میں اور ان میں سے پہلا اول جو علف ہے وہ حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا رامتہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ تا ساکن کی در ہے علف تو ساکن ہے ٹھیک ہے مگر تا تو متحرک ہے اس پر تو فتحہ ہے رامتہ اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ فی الحال اگرچہ تا متحرک ہے مگر اصل میں یہ تا ساکن ہے یہ وہی مؤنس والی تا ہے زارابہ زارابہ زارابو زارابت یہ یہ تا دیکھو یہ ساکن ہے تو یہ اصل کے اعتبار سے یہ تا ساکن ہے تانیس والی تا اور پھر اس کے ساتھ جب علف تصنیہ کا جڑتا ہے زارابت زارابت تو علف اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ اس لیے تا پر فتحہ آ گیا ورنہ اصل کے اعتبار سے یہ تا کیا ہے ساکن ہے ساکن ہے تو لہٰذا یہاں روما یا توجہ ہے بہت مشکل قانون ہے خوب توجہ سے سمجھ لو تو راماتہ راماتہ کے اندر علف بھی ساکن اور تا اس وقت تو تا ساکن نہیں لیکن اصل کے اعتبار سے تا کیا ہے ساکن ہے تو تا کی اصل حالت کا اعتبار کیا اور اصل کے اعتبار سے تو تا ساکن اور ما قبل میں علف بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی ہے اول حرف مدہ ہے یعنی علف اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا راماتہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر تا کی اصل حالت کا آپ نے اعتبار کیا ہے تو پھر تو اس وقت پھر اجتماع ساکنین آ رہا ہے راماتہ اصل کے اعتبار سے تا کیا ہے ساکن اور آگے علف بھی ساکن ہے یہ تو ابھی بھی کیا لازم آ رہا ہے اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہے تو جواب اس کا لکھا ہے کہ بھئی جو پہلا علف گیرا وہ اصل کلمہ تھا یعنی لام تھا رامیتہ سے کیا بنا راماتہ تو یہ علف کس سے بدل کر آیا ہے یا سے اور یا کیا ہے حرف اصلی ہے لام کلمہ ہے لام ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ لام ہے اصل کلمہ ہے فیل کا اصل اور یہ جو دوسرا علف ہے یہ علف ہے عارضی یہ تو ضمیر آ کر جڑ گئے یہ ضمیر ہمیشہ ہوتی ہے زارابت کے ساتھ کوئی علف کوئی ضمیر ہے نہیں زارابتہ میں یہ علف تصنیہ کی ضمیر آ گئے تو یہ ضمیر کیا ہے یوں سمجھو عارضی ہے کیا ہے کبھی اس تا کے ساتھ جڑے گی اور کبھی نہیں جڑے گی تو یہ علف کیا ہوا عارضی اور اس وقت حالت کیا ہے اس پر فتحہ ہے یہ فتحہ بھی کیا ہے عارضی توجہ ہے ماہ قبل میں ایک علف تھا وہ علف تھا اصلی رماتا وہ علف کیا تھا کیا معنی اصلی حرف اصلی ہے لام ہے رامیمیہ علف کیا ہے اصلی تو پہلا علف اصلی دوسرا علف عارضی رماتا پہلا علف اصلی حرف اصلی اور دوسرا علف عارضی ہے وہ تا کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے یا صرف تسنیہ کہ سیغے میں آکے جڑے گا رما رمایا رماو رمت دیکھو رمت میں کوئی علف ہے نہیں پھر رمتا میں علف ساتھ آکر جڑ گیا تو یہ علف بھی کیا ہوا عارضی تو گویا دو علف آگئے ایک تا سے پہلے ایک تا کے بعد تا سے پہلے والا علف ہے اصلی اور تا کے بعد والا علف ہے عارضی اسی طرح تا کی بھی دو حالتیں ہیں ایک تا کی اصلی حالت وہ ساکن ہے اصل میں زارابت اس میں تا کیا ہے ساکن رمت اس میں تا کیا ہے ساکن تو اصل کے اعتبار سے تا ساکن ہے لیکن اس وقت تا پر فتحہ ہے تو یہ اس کی عارضی حالت ہوئی کیونکہ علف کی وجہ سے اس پر فتحہ آیا تو یہ اس کی عارضی حالت تو تا کی بھی دو حالتیں ہو گئیں ایک اصلی حالت اور ایک عارضی حالت تو اصلی علف کے لیے تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور عارضی علف کے لیے تا کی عارضی حالت کا اعتبار کیا تو علف کیا ہے پہلا اصلی اس کے لیے تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور تا اصل میں کیا ہے ساکن تو کیا لازم آیا اجتماع ساکن ہے تو ایک علف گر گیا اور اب تا ہے اور آگے دوسرا علف ہے وہ دوسرا علف بھی عارضی اور تا پر فتحہ بھی عارضی تو دوسرے علف کے لیے تاکی عارضی حالت کا اعتبار کیا اور عارضی حالت تاکی کیا ہے ساکن ہے یا متحرک ہے متحرک ہے تو جب متحرک ہے تو اجتماع ساکن ہے ہی نہیں اس لئے تان نہیں گرے گی وجہ سمجھ میں آگئی تو پہلا علف تھا اصلی دوسرا علف ہے عارضی اور اسی طرح تاکی بھی دو حالتیں ایک ہے اصلی ایک ہے عارضی تو اصلی علف کیلئے تاکی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور عارضی علف کیلئے تا کی عارضی حالت کا اعتبار کیا جب اصلی علف کیلئے تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا تو اجتماعی ساکنین آیا کیونکہ تا اصل میں ساکن تھی اور عارضی علف کیلئے تا کی عارضی حالت کا اعتبار کیا تو تارزی حالت میں تا پر تو فتحہ ہے تو اجتماعی ساکنین لازم نہیں آیا تو رماتہ کی سمجھ آگئی رماتہ سے رماتہ کیسے بنا رماتہ سے رماتہ اصل میں کیا تھا رماتہ پھر یا کو کس سے بدرہ علف سے کیا بن گیا راماتا پھر علف کو گرا دیا تو کیا بن گیا راماتا تفصیل سمجھ میں آگئی اسی طرح رمیہ یاد ہے رمیہ یاد یہ اصل میں جامع ہے رمیہ اس میں تفضیل مؤنس کی اور رمیہ دیکھو آخر میں یا ہے اور یا کے ماباد علف ہے رمیہ را میم یا اور علف رمیہ را بھی اصلی میم بھی اصلی یا بھی اصلی اور آخر میں جو علف ہے یہ علف تانیس ہے تانیس کے لئے بڑھایا گیا یہ زائد ہے توجہ ہے رمیہ کیا کیا ہے را میم یا اور علف یہ را بھی اصلی میم بھی اصلی یا بھی اصلی لیکن جو علف ہے آخر میں وہ تانیس والا ہے مؤنس کے لئے علف آخر میں بڑھایا گیا تو یہ علف تانیس ہے اور یاد رکھو یہ جو علف تانیس ہے اس کے بعد اس کے بعد تصنیم یا جمع کا علف آجائے تصنیم یا جمع کا علف آجائے تو اسے یا کرتے ہیں رم یا جمع موند سالیم مسلمتن مسلماتن مسلمتن کے آخر میں کیا بڑھا دیا علف اور تا تو یہ علف اور تا جمع موند سالیم میں بڑھاتے ہیں اسی طرح علف تصنیم بھی بڑھاتے ہیں رجلن رجلانی دیکھو کیا بڑھا ہے آخر میں علف اور نون تو تصنیم کے لئے بھی علف نون بڑھاتے ہیں اور جمع موند سالیم کے لئے بھی کیا بڑھاتے ہیں علف اور تا تو یہ جو تصنیم والا علف اور جمع موند سالیم والا علف جب اس میں تفضیل کے اندر جو علف موندس ہے توجہ ہے رم یا رم یا کے آخر میں کیا ہے علف ہے اس علف کے بعد اگر تصنیہ والا علف آ جائے یا جمع مونس سالم والا علف آ جائے تو اس پہلے علف کو یا سے بدل دیتے ہیں رم یا پھر سنو رم یا آخر میں کیا ہے علف اس کی جب تصنیہ بناو گے تو آگے علف اور نون جوڑ دیں گے تو اس علف کے بعد ایک اور علف آیا تو یہ جو علف ہے یہ کس سے بدلے گا یا سے اسی طرح رم یا اس سے جمع مونس سالم بنائیں گے تو آخر میں علف اور تا جوڑ دیں گے تو ایک علف پہلے موجود ایک علف مزید آ گیا تو جو پہلا علف ہے مونس والا وہ کس سے بدل جائے گا یا سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا رم یا یا رم یا ایک یا تو پہلے ہے نا پھر ایک رم یا کے آخر میں کیا ہے علف یہ علف بھی یا سے بدل دو رم یا یا اور آگے علف تا جوڑ دو کیا بن گیا رم یا یا تو ان صورت سمجھ میں آ گئی وہ علف کس سے بدل گیا یا سے بدل گیا علف جمع کی وجہ سے پھر رم یا یا میں کیا کیا توجہ ہے رم یا یا میں کیا کیا پہلی یا جو ہے اس کا فتحہ نقل کر کے میم کو دیا اور ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے پھر اس یا کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا رم یا تن کیا بن گیا رم یا تن یہ بہینی ہی وہی صورت بن گئی جو رم یا تا کی تھی رم یا تن دیکھو درمیان میں ہے یا ما قبل میں بھی علف ما بعد نے بھی علف ما قبل میں علف اس کو گرا دیا کیا بن گیا رم یا تن کیا بن گیا یہ ما قبل والا علف کیوں گرا یہ حرف اصلی ہے جی کیونکہ یہ علف یہ حرف اصلی ہے یا سے بدل کے آیا ہے نا یہ ہے حرف اصلی اور اس کے ما بعد جو یا ہے یہ کس سے بدل کے آئی ہے یہ علف سے یہ کس سے علف تو گویا اس یا کی دو سالتیں ہو گئیں اس یا کی ایک اس کی اصلی حالت اصل میں تو یہ علف ہے تانیس والا علف ہے یہ تو ساکن ہے اور اس وقت یہ کیا ہے یا ہے متحرک ہے تو اصل کے اعتبار سے یہ کیا ساکن اور عارضی حالت اس کی کیا متحرک سورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح رم یا تن رم یا تن یہ جو پہلا علف ہے یہ ہے اصلی اور دوسرا علف وہ ہے عارضی وہ تو جمع مونس کیلئے ہم نے ساتھ ملایا ہے رم یا اس کے آخر میں کوئی علفتہ ہے نہیں تو اب علفتہ آپ نے ملا دیا تو یہ علفتہ کیا ہیں عارضی سورت سمجھ میں آگئی تو رم یا تن توجہ ہے پھر سنو رم یا تن اصل میں کیا تھا رم یا تن پھر پہلی یا کا فتحہ کس کو دیا میم کو اور یا کو کس سے بدلا علف تو رم یا تن یہ جو پہلا علف ہے یہ ہے اصلی یہ کس سے بدلا ہے یا سے اور یہ درمیان میں جو یا آ رہی ہے یہ در اصل کیا تھی علف تھی یہ علف سے بدل کر آئی ہے اور آخر میں جو علف ہے وہ کیا ہے عارضی ہے وہ جمع مونس کیلئے ہم نے ساتھ ملایا تو پہلا علف اصلی اور بات والا علف عارضی اور درمیان میں جو یا ہے اس کی بھی دو حالتیں ایک اس کی اصلی حالت ایک اس کی عارضی حالت اصل میں وہ یا کیا تھی علف تھی ساکین تھی کیا تھی ساکن تھی اور اس وقت عارضی حالت کیا ہے یا ہے متحرک ہے تو لہٰذا ماقبل والے علف جو اصلی تھا اس کے لئے یا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا تو علف بھی اصلی اور یا بھی اصل کے اعتبار سے ساکن تھی علف تھی اجتماع ساکنین آیا تو پہلا علف گر گیا اور دوسرا علف ہے عارضی تو اس کے لئے یہ یا کی عارضی حالت یعنی یا پر فتحہ ہے اس کا اعتبار کیا تو اجتماع ساکنین نہیں ہے لہٰذا اب ان میں سے کوئی بھی نہیں گرے گا تو کیا بن گیا رومایات پہلے کیا تھا رومایات یہ علف کیوں گی رہا پہلا اجتماع ساکنین کس کے ساتھ یا اور علف میں پہلا علف اور یا ان میں کیا یا اجتماع ساکنین کیوں آیا اجتماع ساکنین یا تو متحرک ہے یا کی اصل حالت کا اعتبار کیا بھئی اصل حالت کا کیوں اعتبار کیا کیونکہ علف اصل ہے علف کیا ہے علف حرف اصلی ہے تو یا کی بھی اصل حالت کا اعتبار کیا تو اس اعتبار سے دونوں ساکن ہیں تو اجتماع ساکنین آیا تو پہلا علف گر گیا اور دوسرا علف عارضی اس کے لئے یا کی عارضی حالت کا اعتبار کیا اور یا کی عارضی حالت تو کیا ہے وہ متحرک ہے تو وہاں اجتماع ساکنین نہیں سورت سمجھ میں آگئی اس پر پھر اشکال ہوتا ہے سوال کہ آپ نے رمیعات یا کی حرکت کس کو دی میم کو اور میم کو دی اور پھر یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلا علیف سے بے الفاظ دیگر یہاں پر یباعو علا قانون جاری ہوا کونسا یباعو اصل میں کیا تھا یبیعو یبیعو یا پر فتحہ اور ما قبل با ساکن توجہ ہے یا پر فتحہ درمیان والی جو یا ہے یبیعو درمیان والی یا پر فتحہ اور ما قبل میں با ساکن تو یا کا فتحہ کس کو دیا با کو اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا بن گیا تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رم یا یاتن رم یا یاتن یہاں پر بھی یا کا فتحہ کس کو دیا میم کو اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا علیف سے تو گویا یہاں پر بھی یباعو علا قانون جاری ہوا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یباعو علا قانون وہ تو اجوف کے ساتھ خاص ہے اس کی شرائط میں ہے یباعو علا قانون کی شرائط میں ہے کہ وہ یا یا واؤ ان کی حرکت ما قبل کو تب دیں گے جب وہ عین کی جگہ آئیں یباعو اصل میں کیا تھا یباعو یا کی حرکت کس کو دی باعو یہ یا کس کی جگہ ہے عین کی جگہ ہے عین کی اجوف ہے نا فاعالا عروف اصلی با یا عا تو اجوف میں یہ قانون جاری ہوتا ہے کس میں تو حاصل کلام یہ کہ یباعو علا قانون وہ تو اجوف کے ساتھ خاص ہے اس کی شرائط میں سے ہے کہ یہ کہاں جاری کرنا ہے اجوف میں یعنی وہ واؤ یا یا جس کی حرکت آپ کس کو دینا چاہتے ہیں ما قبل کو ضروری ہے کہ وہ واؤ یا یا عین کی جگہ ہو کس کی جگہ ہو عین کی جگہ اور یہاں رم یا یا تن یا کی حرکت آپ کس کو دے رہے ہیں میم کو اور یہ یا یہ تو عین کی جگہ نہیں ہے یہ تو لام کی جگہ ہے یہ تو ناقص ہے اشکال سمجھ بھی آرہا کہ نہیں آرہا یباعو علا قانون کس میں جاری ہوتا ہے اجوف میں یہ نعہ وہ واؤ یا یا عین کی جگہ ہونے چاہیں پھر ان کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں اور یہاں تو رم یا یا تن یہ یا تو کس کی جگہ ہے لام کی جگہ ہے تو یہاں تو مانع موجود ہے شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو یا کہ حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے تو جواب اس کا یہ کہ رمیات میں مانع موجود ہے لیکن پھر بھی حرکت نقل کی گئی اور اعلال کیا گیا موافقت فیل کے لئے کس کے لئے موافقت فیل کے لئے جیسے فیل میں اعلال ہوا تھا راما اصل میں کیا تھا رامایا تو یا کس سے بدلی علیف سے یا اسی طرح دعا اصل میں کیا تھا دعا وہ کس سے بدلا علیف سے تو چونکہ فیل میں اعلال ہوا تھا اس لئے موافقت فیل کے لئے یہاں پر کیا کیا گیا اعلال کیا گیا باوجود شرط کے پورا نہ ہونے کے یہ یوں کہیں باوجود مانع کے باوجود مانع پایا گیا پھر بھی اعلال کیا گیا میرے خلال توجہ نہیں جی یباعو ولا قانون اس میں شرط ہے کہ وہ کہاں ہونا چاہیے وہ اجواف میں ہو یعنی عین کی جگہ ہو اور یہ رمیہ یات میں جو یا کی حرکت آپ میم کو دے رہے ہیں یہ تو کہاں پر ہے لام کی جگہ ہے تو جواب اس کا یہ کہ یہاں مانع موجود ہے شرط پوری نہیں پھر بھی اعلال کیا گیا کس لئے موافقت فیل کے لئے چونکہ فیل میں اعلال ہوا تھا اس لئے یہاں پر بھی کیا کر دیا گیا اعلال اس میں بھی اعلال ہو جائے سورت سمجھ میں آگئے موافقت کے لئے اعلال کیا گیا مانع موجود ہونے کے باوجود یعنی یوں کہوں شرط پوری نہ ہونے کے باوجود جیسے جیسے اغاثتن اور استغاثتن یہاں بھی مانع موجود ہونے کے باوجود اعلال کیا گیا اغاثتن اصل میں کیا تھا اغواسن پھر واؤ کی حرکت کس کو دی غین اور پھر واؤ کو کس سے بدلا علیف سے پھر دو علیف جمع ہو گئے تو پہلا علیف گر گیا کیا بن گیا اغاثن اور پھر آخر میں عیوز میں گولتا لے آئے وہ جو علیف گر گیا تھا تو کیا بن گیا اغاثتن اسی طرح استغاثتن اصل میں کیا تھا استغواسن اور پھر واؤ کی حرکت کس کو دی غین کو اور پھر واؤ کو کس سے بدلا علیف سے ایک واؤ کے بعد پہلے سے علیف ہے ایک واؤ خود بھی علیف ہو گیا دو علیف جمع ہو گئے اجتماعی ساکنین آیا تو ایک کو گرا دیا اور پھر آخر میں گولتا لے آئے اس کے عوض میں تو کیا بن گیا استغاثتن تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ اغاثتن میں واؤ کی حرکت غین کو کیوں دی کیوں کہ اس قانون کی ایک شرط ہے وہ شرط یہ کہ وہ واؤ یا یا توجہ ہے جس کی حرکت آپ نقل کر کے ماقبل کو دینا چاہتے ہیں ان کے بعد کوئی حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے اس واؤ یا یا کے بعد کوئی حرف مدہ اور اغوا سن واؤ کے بعد علیف حرف مدہ ہے یا نہیں استغوا سن یہاں پر بھی واؤ کے بعد علیف حرف مدہ ہے لہذا مانع موجود ہے شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو وہ کی حرکت ماقبل کو نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی دیتے ہیں کس لیے موافقت فیل کے لیے فیل میں چونکہ اعلال ہوا تھا اغوا سیغویسو اصل میں کیا تھا اغوا سیغویسو وہاں چونکہ اعلال ہوا اس لیے موافقت فیل کے لیے اس مستر میں بھی کیا کیا گیا اعلال کیا گیا اعلال اسی طرح رمیہ یاد کے اندر بھی موافقت فیل کے لیے اعلال کیا گیا بوجود اس کے کہ وہاں شرط پوری نہیں تھی اور مانع موجود تھا پھر بھی کیا کیا گیا اعلال کیا گیا وجہ سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو یہ ہے اعلال بھئی رمیہ یاد سے کیا بنے گا رمیہ یاد اور ویسی بھی رمیہ یاد بھئی دو یا اکٹھی ہیں اگر برقرار بھی رکھیں پھر تو ادغام ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دو حرف ایک جنس کے جمع ہوں تو ان میں کیا کرتے ہیں ادغام لہٰذا پہلی یا کی حرکت میم کو دیتی نہیں چاہیے اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دینا چاہیے تو رمیہ یاد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو دو یا ویسی عجیب سے معلوم ہوتی ہیں کہ سیغے کے آخر میں دو یا جمع ہو رہی ہیں تو ان میں کیا ہونا چاہیے پھر تو اگر برقرار رکھیں پھر تو کیا ہونا چاہیے ادغام ہونا چاہیے تو پہرحال باقی علماء نے رمیہ یاد دو یاد ذکر کی ہیں میں نے بتلایا کہ والی صاحب نے ابواب السرف کے اندر کیا درج فرمایا رمیہ ایک یا اور پھر یہ ایک یا کیسے ختم ہوئی کہ وہ علیف سے بدلی اور پھر علیف اجتماعے ساکھے نین سے گر گیا وہ پوری تفصیل میں نے بیان کر دی قانون اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی مجھے تو آج تک ایسا سیغہ کسی کتاب میں ملا نہیں بات سمجھ میں آ گئے یعنی یہ اتنا پتہ نہیں کہاں استعمال ہوتا بھی ہے یا کبھی استعمال بھی نہیں ہوتا تو اس میں پریشان ہونے والی بات بھی نہیں ہے کہ ہم کونسا اس میں تفضیل مؤنس دو یا کے ساتھ اس میں تفضیل مؤنس ہو کس کے ساتھ دو یا کے ساتھ رمییات دعییات رزییات میں نے کبھی آج تک ایسا کہ کسی عربی کتاب میں مجھے نہیں ملا بھئی یا تو کسی کتاب میں قدیم عرب اشعار میں کہیں مل جاتا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کیا کرنا ہے رمییات ہونا چاہیے یا رمیات ہونا چاہیے تو معلوم ہوا یہ نہ ہونے کے برابر ہی اس کا استعمال گویا ابھی تک میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس کا استعمال تو اس میں پریشان ہونے والی بات بھی نہیں ہے آپ جو بھی یاد کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی ہاں کہیں آپ کو اگر دلیل مل جائے واقعی کسی قدیم ایمہ لغت نے لکھا ہو جو امام گزرے ہیں لغت کے ان میں سے کسی نے لکھا ہو یہ سیغہ اور علماء نے اس کو لکھا ہو کہ یہاں دونوں یا برقرار رکھیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ کو دلیل مل گئی یا کسی قدیم حرب شاعر کے کلام میں آپ کو اس طرح کا سیغہ مل جائے کہ جمع مونس سالم ہو اس میں تفضیل مونس کی اور اس میں دو یا آ رہی ہوں تو اگر وہ مل جائے تو پھر پھر تو آپ کے پاس دلیل آ جائے گی لیکن عام علماء کا کلام وہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ لغت کے اندر لغت زبان میں زبان کے اندر قانون وغیرہ دلیل نہیں بنتے بلکہ وہاں سمع دلیل ہوتی ہے عربوں سے سنا کس طرح ہیں آپ نے عرب اس کو رمیات پڑھتے ہیں یا رمیہ یاد پڑھتے ہیں یہ سننا ہے سننا کیسے کسی اشعار کے اندر انہوں نے لکھا ہو یا عرب ایمہ جنہوں نے اس عربی زبان کے بنیادی قوانین لکھے ان میں سے اگر کسی نے یہ دو یا کے ساتھ یہ جمع مونس سالم اسم تفضیل اس کو ذکر کیا ہو پھر تو دلیل ہے اس کے بغیر کسی ایک کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا تو بہرحال میں نے بتلا دیا ہم علماء نے دو یا لکھی ہیں رمیہ یادن دعیہ یادن اور والد صاحب نے ایک یا لکھی ہے بھئی وہ ایک یا کیسے خط حضف ہوئی وہ تفصیل بھی میں نے بیان کر دی تو آپ نے جیسے یاد کیا ہے اسی طرح یاد کیجئے بھئی بات سمجھ میں آگئے وہاں ایک یا کے ساتھ آپ نے یاد کیا اسی طرح اس کو یاد رکھی ہے اور نیس اس لیے بھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ قانون کس میں جاری ہوگا اجواف میں کس میں اجواف میں یعنی وہ وو یا یعنی کی جگہ آ جائیں اور یہاں پر بھی رم یا یاتن یہاں بھی اجواف والی صورت ہی بن گئی کیونکہ وہ یا درمیان میں آ گئی پہلی یا درمیان میں آ گئی یا نہیں رم یا یاتن تو کس جیسی صورت بن گئی اجواف جیسی صورت بن گئی تو اگرچہ یہ ہے تو ناقص لیکن گویا صورت کس جیسی بن گئی اجواف لہذا اجواف والا قانون یہاں جاری ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اچھا بھئی سنائیے بھئی دعا یدعو سے صرف صغیر سنائیے بھئی فعل التفزیل مذکر منہ ادعا والجمع اداعا والمؤنس من دعیا دعیاتم دعا شاوش اچھا بھئی یہ آگے دیکھئے ماضی معروف ماضی مجھول اور مزارے معروف مزارے مجھول وغیرہ یہ ساری گردانیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اگلے صفوں کے اندر آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ بھئی تو یہ ابھی سے میں سن لیتا ہوں بس آپ ان پر نظر رکھئے جی ماضی کی سنائیے ماضی معروف بھئی شابش دعیا یدعو یدعوان 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 یدعو یدعو یدعوان 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 شابش لن یدعو لن یدعو و لن یدعو لن یدعو لن تدعو لن تدعو لن یدعو لن تدعو لن تدعو لن تدعو لن تدعو لن تدعو لن ادعو لن یدعو لن یدعو لن یدعو لن یدعو لن یدعو شابش لم یدعو شابش لم یدعا شابش نون سقیلا کے ساتھ بھئی لَيَدْعُوَنَّ لَيُدْعَيَنَّ لَيُدْعَيَنَّ شابش آجھا آمر سونا یہ بي رضو ہاں نون سقیلا کے ساتھ سنائیے شابش نہیں سنائیے بھئی لا تدعو نون سقیلا کے ساتھ سنائیے لا تدعوان شابش دیکھی بھئی کتاب پر در مد عن ظرف ومد عن آلا واؤ کہ بقاعدہ حفتم علف شدہ بود بسبب اجتماع ساکنین باتنوین بی افتاد بھئی مد عن ظرف ہے اصل میں کیا تھا مدعون کیا تھا واوی ہے نا پھر وہ چوتھی جگہ یا چوتھی سے آگے آئے تو کس سے بدلتا ہے یا سے تو کیا بن گیا مدعیون پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا کیا بن گیا مدعان بھئی تنوین کا نون بھی تو موجود ہے یا علف سے بدل گئی اور آخر میں نون بھی مدعان پھر اجتماع ساکنین آیا علف میں اور نون تنوین میں تو علف گر گیا کیا بن گیا مدعان اسی طرح مدعان میں بھی اسی طرح مدعان اصل میں کیا تھا مدعون پھر وہ چوتھی جگہ سے آگیا ہے کس سے بدلا یا سے پھر یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلا علف سے پھر علف میں اور نون میں کیا آیا اجتماع ساکنین تو علف گر گیا تو کیا بن گیا مدعان تو کہتے ہیں در مدعان ظرف ومدعان آلا وہ کے بقائدہ ہفتم علف شدہ بود وہ جو کہ ساتھویں قانون سے علف ہو گیا تھا ساتھویں قانون وہی قالہ اور باعہ والا وہ اور یا متحرک ما قبل فتحہ وہ کس سے بدلتے ہیں علف تو اس کی وجہ سے یہ علف ہو گیا تھا بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بے افتاد وہ جو علف ہے پھر اجتماع ساکنین با تنوین تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے بے افتاد گر گیا و اگر دریں ہر دو سیغہ اچھا آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مدعن اور مدعن اس میں علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا علف کا اجتماع ساکنین کس کے ساتھ آیا نونِ تنوین کے ساتھ اگر یہ تنوین نہ ہوتی تو اس علف نے نہیں گرنا تھا تو وہ کونسی صورت ہے جس میں تنوین نہ رہے اس پر علف لام لےاؤ کیا لےاؤ علف لام کیا بن جائے گا دیکھو اب علف نہیں گر رہا اب موجود ہے کیونکہ تنوین آخر میں نہیں اور تنوین کی وجہ سے علف گر رہا تھا اسی طرح اس کی اضافت کر دو اضافت کی صورت میں بھی تنوین گر جاتی ہے تو لہٰذا مدعاکم دیکھا یہاں بھی کیا ہے علف موجود ہے صورت سمجھ میں آگئے تو یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں وہ اگر دری ہر دو سیغہ اور اگر ان دونوں سیغوں میں بسبب علف لام یا اضافت علف لام یا اضافت کی وجہ سے تنوین نہ باشد تنوین نہ ہو تو علف حضف نہ شبد علف حضف نہیں ہوگا چو المدعا والمدعا ومدعاکم ومدعاکم ودر مدعاون مدعاون کون سا سیغہ ہے مدعاون میم کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے کہ اس میں آلہ ہے آلہ کیا ہے مدعاون مدعاون اصل میں کیا تھا مدعاون کیا تھا مدعاون وو کس کے بعد آیا علف زائد کے بعد تو اس کو کس سے بدلتے ہیں وو یا علف زائد کے بعد طرف میں آئے تو ان کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْمِدْعَاُن بَقَائِدَ نُوزْدَهُم انیس انیس ماں قائدہ بھئی انیس کو کیا کہتے ہیں انیس ماں نوزدہم بھئی انیس انیس کو کہتے ہیں نوزدہ فارسی کی گنتی آتی ہے یا نہیں بھئی گیارہ بارہ تیرہ کیسے کہیں گے یازدہ دوازدہ سیزدہ چہاردہ پانچزدہ شانزدہ ہفدہ ہیجدہ نوزدہ بیست گیارہ بارہ یازدہ دوازدہ تیرہ چودہ سیزدہ چہاردہ پندرہ سولہ پانچزدہ شانزدہ سترہ اٹھارہ ہفدہ ہیجدہ جین بھی پڑھتے ہیں بعض یہ پڑھتے ہیں ہیجدہ سورہ سمجھ میں آرہی ہے ہفدہ اور ہیجدہ انیس اور بیس نوزدہ اور بیست بیست اور اگر گیارہ ہو یازدہ کا معنی ہے گیارہ اور گیارہ کہیں گے یازدہم یازدہم بارہ دوازدہم تیرہ سیزدہم چودہ چہاردہم پانچزدہم 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 سولہ شانزدہم شانزدہم شین علیف نون اور زاہر شانزدہم اور سترہ ہفدہم ہفدہم اور اٹھارہ ہجدہم اور انیسوہ نوزدہم اور بیسوہ بیستم اچھا جی تو کہتے ہیں وَدَرْ مِدْعَا اُن مِدْعَا اُن مِن بَقَائِدَا نُوزدہم وَوْ حَمْزَا شُدَا انیسویں ذابطے سے وَوْ حَمْزَا ہو گیا انیسویں ذابطہ کیا تھا ابھی میں نے بیان کیا علیف زائدہ کے بعد وَوْ یا یا طرف میں آ جائے تو کسے بدلتے ہیں حمزہ سے تو وَوْ جو ہے حمزہ شُدہ حمزہ ہو گیا مِسْلِ دُعَاءُن مَسْدَر جیسے دُعَاءُن مَسْدَر میں ہوا تھا ہم نے بیان کیا تھا وَدَرْ مَدَاعِن جمعِ ذَرْف اور مَدَاعِن جو ذرف کی جمع ہے گردان پہ ذرا نظر رکھیں پھر وَالظَرْفُ مِنْهُ مَدْعَن وَالجَمْعُ مَدَاعِن مَدَاعِن تو کہتے ہیں مَدَاعِن جمعِ ذَرْف وَأَدَاعِن اور جو اداعِن ہے جمع مذکر اس میں تفضیل تعمیلِ قائدہ بیس تو پنجم شدہ بیس تو پنجم پچیسمیں قائدے کی تعمیل ہوئی ہے اس پر عمل کیا گیا ہے پچیسمیں قائدہ کیا تھا کہ افاعل افاعل فوائل وغیرہ جیسے وزن میں اگر لام کی جگہ کیا آجائے یا آجائے کیا آجائے یا جیسے جواری جواری ذہن میں آیا بھئی جواری یا آجائے تو پھر وہ یا حالتِ رفعی اور جری میں گر جائے گی جوارن اور ہاں اگر اس پر الف لام ہو پھر وہ یا نہیں گرے گی الجواری جواریکم ذہن میں آیا تو الف لام اور اضافت ہو پھر تو تنوین نہیں آئے گی جب تنوین نہیں آئے گی تو یا گرے گی بھی نہیں تو کیسے کہیں گے الجواری حالتِ رفعی اور حالتِ جری میں حالتِ نسبی میں یا نہیں گرے گی بھئی کیونکہ یا پر فتحہ خفیف ہے سقیل نہیں تو حالتِ رفعی میں بھی یا گرے گی اور حالتِ جری میں بھی جب الف لام اور اضافت نہ ہو اور اگر الف لام اور اضافت ہو تو پھر یا ساکن رہے گی الجواری حالتِ رفعی میں بھی یا کو ساکن اور اضافت میں بھی اسی طرح ہے پھر سنو ایک ہے حالت رفعی ایک ہے حالت جری اگر جواری جیسے الفاظ یعنی جن کے آخر میں یا ہے اور ما قبل کیا ہے کسرا آخر میں یا ہے اور ما قبل کسرا ان میں اگر الفلام یا اضافت ہو تو حالت رفعی اور جری میں یا کو ساکن پڑھیں گے آل جواری حالت رفعی میں بھی یا کو ساکن حالت جری میں بھی یا کو ساکن اور اسی طرح اضافت کی صورت میں بھی اسی طرح ہے جواری کم حالت رفعی میں بھی یا کو ساکن پڑھیں گے جواری کم حالت جری میں بھی یا کو ساکن پڑھیں گے جواری کم صورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو تھا جب اس پر الفلام ہو یا اضافت ہو اگر الفلام نہیں اور اضافت نہیں تو پھر حالتِ رفعی اور جری میں یا گر جائے گی اور تنوین ماقبل والے حرف پر آ جائے گی یعنی راہ پر کس پر تو وہاں پر حالتِ رفعی میں کیسے پڑھیں گے اور حالتِ جری میں جوارن سورہ سمجھ میں آگئی جوارن پڑھیں گے البتہ نصب وہ ہر حالت میں آئے گا چاہے اضافت کے ساتھ ہو چاہے الفلام کے ساتھ ہو اور چاہے بغیر اضافت اور بغیر الفلام تو وہاں کیسے پڑھیں گے بغیر اضافت اور بغیر الفلام کے ہو تو پڑھیں گے جواریہ رأیت جواریہ اور اگر الفلام ہو تو کیسے پڑھیں گے الجواریہ اور اضافت ہو تو بھی نصب پڑھیں گے جواریہ کم سورہ سمجھ آئی کے نہیں آئی اچھی طرح تو وہ پچیسوں قائدہ تھا تو کہتے ہیں مداعن اصل میں کیا تھا مداعن پھر وہ کس سے بدلا یا سے کیونکہ چوتھی جگہ ہے اس سے آگے آیا تو کیا بن گیا مداعن پھر الفلام ہے مداعن اصل میں کیا تھا مداعن پھر کیا بنا وہ یا سے بدلا کیا بن گیا مداعن پھر حالت رفعی میں اور جری میں کیسے پڑھیں گے یا گر جائے گی پڑھو مداعن کو تنوین عین پر آگئی مداعن اور اسی طرح اداعن اور اگر اس پر الفلام ہو پھر یا کو ساکن پڑھیں گے المداعی الاداعی سورہ سمجھ میں آگئی اور نہ سب ان پر آئے گا ہر حال کے اندر تو کہتے ہیں در مداعن جمع زرف وعداعن جمع مذکر اس میں تفصیل تعمیل قائدہ بیست و پنجم شودہ پچیس میں قائدے کی تعمیل ہوئی در مدعیانی ومدعیانی مدعیانی اور مدعیانی تصنیع زرف و آلہ جو اس میں آلہ اور ذرف کی تصنیع ہیں وعدعیانی جو تصنیع اس میں تفضیل جو اس میں تفضیل کی تصنیع ہے ادعا کی تصنیع کیا ادعا FIL تو تصنیع اس میں تفضیل و مدعی اور اسی طرح مدعی جمع آلہ جو آلہ کی اس میں آلہ کی جمع ہے وہ بقائدہ ہے بیستم وہ وہ بیس میں زابطے سے وَدَرْ دُعِيَا اور دعیا میں بقائدہ ہے بیس تو ششم یا شدہ وہ جو ہے دعیا کے اندر چھبیس میں ذابطے سے یا ہو گیا کس میں پھر دیکھو مَدْعَيَانِ اور مِدْعَيَانِ یہ ظرف اور اللہ کی تصنیہ مَدْعَيَانِ اصل میں کیا تھا مَدْعَوَانِ اور مِدْعَيَانِ اصل میں کیا تھا مِدْعَوَانِ وہ چوتھی جگہ آگے آیا تو کس سے بدلا یہاں سے یہ بیسویں قائدہ ہے اسی طرح ادْعَيَانِ اصل میں کیا تھا ادْعَوَانِ وہ بیسویں قائدے سے یہاں سے بدل گیا چوتھی جگہ یہاں سے آگے مَدْعَيُ مَدْعَيُ اصل میں کیا تھا مَدْعَيُ مَدْعِيُ مَدْعِيُ مَزَارِيبُ مَفَاعِيلُ مَدْعِيُ پھر وہ جو آخر میں تھا چوتھی جگہ یا اسے آگے آیا وہ کس سے بدلیا وہ وہ یا سے بدل گیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مَدْعَيُ یہ معنی ہے کہ دوبارہ دیکھئے در مَدْعَيَانِ وَمِدْعَيَانِ تَسْنِعَي ذَرْفُ عَالَى وَأَدْعَيَانِ تَسْنِعَي اس میں تفضیل وَمَدْعَيُ جَمْعِ عَالَى وَأَو بَقَائِدَ بِيسْتُم وَأَو بِیسْویں ذابطے سے وَدَرْ دُعْيَانِ اور دُعْيَانِ میں جو وَأَو ہے بَقَائِدَ بِيسْتُو شَشُم چھبیسویں ذابطے سے یا شُدہ کیا ہو گیا یا دوعیا میں چھبیسویں ذابطہ لگا دوعیا اصل میں کیا تھا وَاوی ہے دوعوہ یا آیا وَأَو اور فعلہ وزن میں لام کی جگہ وَأَو آئے اور اس میں جامد ہو تو وہ وَأَو کس سے بدلتے ہیں یا سے اس پر سوال پیدا ہوا کہ یہ تو اس میں تفضیل ہے اس میں جامد تو نہیں ہے تو جواب یہ کہ اس میں تفضیل بھی کس کے حکم میں ہے اس میں جامد کے حکم میں ہے آگے دیکھئے وَدَرْ دُعْيَا يَانِ وَدُعْيَا يَاتٌ الِفْ بَقَائِدَ بِيسْتُ دُوُمْ يَاشُدَ اور دُعْيَا يَانِ اور دُعْيَا يَاتٌ میں الِفْ جو ہے بائیس میں ذابطے سے یا ہو گیا دُعْيَا يَانِ اصل میں کیا تھا دُعْيَا پھر الِفْ اور مُنسَ جُڑ گئے توجہ ہے مُعَنَّاس اس میں تفضیل دُعْيَا توجہ ہے پھر اس دُعْيَا کی جب تصنیہ بناتے ہیں ابھی میں نے ذابطہ بیان کیا رمایات کے اندر اس کے ساتھ الِفْ تصنیہ یا الِفْ جمع مُنسَ آجائے تو اس الِفْ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے لہذا دُعْيَا يَانِ ہوا تو کہتے ہیں وَدَرْ دُعْيَا يَانِ وَدُعْيَا يَاتٌ الِفْ بَقَائِدَ بِيسْتُ دُوُمْ یا شُدَ الِفْ جو ہے بائیس میں ذابطے سے یا ہو گیا وَهَمْ چُنِ هَرْ جَادْرِ ہر دو سیغہ اور اسی طرح ہے ہر جگہ پر ان دونوں سیغوں میں یہ سیغے جس گردان میں بھی ہے ان سب میں اسی طرح وہ الِفْ کس سے بدل جائے گا یا سے اور اسی طرح ہے ہر جگہ ان دو سیغوں میں یعنی یہ جو الِفْ دُعْيَا کے آخر میں تھا یہ الِفْ جب اس کے آخر میں الِفْ تصنیہ آجائے یا الِفْ جمع مؤنس آجائے تو یہ الِفْ کس سے بدلتا ہے یا سے بدلتا ہے دوعیہ سے تصنیہ کیا بنے گا دوعیہ یانی اور جمع کیا بنے گی دوعیہ یاتن کہتے ہیں یہ صرف ناقص کے اندر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر تمام بابوں میں اسی طرح ہے جہاں پر بھی یہ الِفْ تانیس آتا ہے اور اس کے بعد الِفْ تصنیہ یا الِفْ جمع مؤنس آجائے تو وہ ماء قبل والا الِفْ کس سے بدل جاتا ہے یا سے جیسے زُرْبَا اس سے کیا بنا زُرْبَيَانِ اور زُرْبَيَاتٌ نُسْرَا اس سے کیا بنا نُسْرَيَانِ اور نُسْرَيَاتٌ اسی طرح قُولَا کیا بنا قُولَيَانِ اور قُولَيَاتٌ بات سمجھ میں آگئی تو یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ناقص کے اندر یہ الِفْ یا سے بدلہ ہے بلکہ ہر جگہ اسی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی سب قسموں میں چاہے صحیح ہو چاہے معتل ہو چاہے محموز ہو چاہے مضاعف ہو وغیرہ سب کے اندر کہتے ہیں وَهَمْ چُنی ہر جات درین ہر دو سیغہ اور اسی طرح ہے ہر جگہ پر ان دونوں سیغوں میں آگے دیکھئے بھئے اس بات فیلِ ماضی معروف دعا 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 دعوت دعوتم دعوتم دعوتی دعوتن دعوت دعونا وَو در دعا وہ وَو جو کس میں تھا دعا دعا کہ در اصل دعا وَبُو دعا کہ اصل میں کیا تھا دعا دعا بقائدہ حفتم علف شدہ وہ ساتھویں ذابطے سے علف ہو گیا ساتھویں ذابطہ کیا تھا قالا اور باعا والا وَو متحرک ما قول فتح کس سے بدلا علف سے تو دعا سے کیا بن گیا دعا تو کہتے ہیں وَو در دعا کہ در اصل دعا وَو جو دعا میں تھا جو کہ در اصل دعا تھا بقائدہ حفتم علف شد وہ ساتھویں ذابطے سے علف ہو گیا فائدہ ہر علف کے بدل از وَو باشد بسورت اچھا یہ کتابت کا ذابطہ بیان کر رہے ہیں وَو علف سے بدلے تو اس وَو کو علف کی شکل میں لکھتے ہیں دعا دعا کیسے لکھتے ہیں دال عائن علف یہ علف کہاں سے آیا وَو سے تو وَو جب علف سے بدل جائے تو اس کو لکھتے بھی علف کی صورت میں ہیں اور راما کیسے لکھتے ہیں را میم یا صورت سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ یہ یا کس سے بدل گئی ہے علف سے لیکن یا علف سے بدل جائے پھر بھی اس کو کی صورت میں لکھتے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں یہ کتابت کا ذابطہ ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں ہر علف کے بدل از وَو باشد ہر وہ علف جو وَو سے بدل ہو بسورتِ علف نویشتہ شوت اس کو علف کی صورت میں لکھا جاتا ہے لہٰذا در دعا علف میں نویسن اسی لئے دعا کے اندر علف لکھتے ہیں میں نویسن لکھتے ہیں نویشتن کا معنی ہے لکھنا اسی سے ہے میں نویسن میں نویسن لکھتے ہیں وَبَدَلْ أَزْيَا بَسُورَتِ يَا اور وہ علف جو یا سے بدل ہو بسورتِ يَا اس کو یا کے صورت میں لکھتے ہیں چون راما جیسے راما در دعا وَا جی پہلا سیغہ کیا تھا دعا وہ اصل میں کیا تھا دعا وَو کو کس سے بدلا علف سے اب دوسرا سیغہ در دعا وَا تَسْنِعہ دعا وَا تَسْنِعہ بھئی اس میں بھی تو وَو متحرک ہے ما قبل عائن پر فتحہ ہے اس کو کیوں نہیں بدلا علف سے دعا دعا وَا وَو متحرک ما قبل عائن پر فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے تو کیوں نہیں بدلا جواب شرط پوری نہیں کیونکہ اس قانون کی ایک شرط یہ تھی کہ اس وَو یا یا جس کو آپ کس سے بدلنا چاہتے ہیں علف سے اس کے بعد علف تَسْنِعہ نہ ہو اور یہاں تو کیا ہے علف تَسْنِعہ تو کہتے ہیں در دعا وَا تَسْنِعہ وَو بَسَبَبِ اِتْسَالِ آن بَا الِفِ تَسْنِعہ سَلَامَتْ مَانْدَا وَو جو ہے وَو بَسَبَبِ اِتْسَالِ آن اس کے جڑنے کی وجہ سے اتصال کا معنی جڑنا ملنا اس وجہ سے کہ یہ جڑا ہوا ہے ملا ہوا ہے بَا الِف کس کے ساتھ علف کے ساتھ بَا الِفِ تَسْنِعہ علف تَسْنِعہ کے ساتھ سلامت ماندہ تو یہ سلامت رہا عبارت سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے در دعا وَا تَسْنِعہ دعا وَا جو تَسْنِعہ کا سیغہ ہے وَو بَسَبَبِ اِتْسَالِ آن بَا الِفِ تَسْنِعہ سلامت ماندہ وَو جو ہے اپنے علف تَسْنِعہ کے ساتھ اتصال کی وجہ سے سلامت ماندہ سلامت باقی رہا وَدَرْ دَعَو اور دعاو جو ہے جمع جو جمع کا سیغہ ہے علف بَالتِقَائِ سَاکِنِعن افتاد علف بَالتِقَائِ سَاکِنِعن کی وجہ سے گر گیا دعاو بھئی تیسرا سیغہ آگیا دعا دعاو 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 اصل میں کیا تھا دعاو جی میں نے بتایا تھا یہ کونسا باب ہے نصرہ نصرہ سے وہی سیغہ نکال لیا کرو اور پھر اس کے مطابق بنا لیا کرو وہاں کیا تھا نصرہ 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 اب یہاں بنا لو دعاو وَاوی ہے نا تو دعاو پھر وَاو متحرق ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا علف بھی ہے وَاو بھی ہے دعاو دعاو پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے علف گر گیا کیا بن گیا دعاو تو کہتے ہیں در دعاو جمع جو ہے اس کے اندر علف بھی التقائی ساکنین افتاد علف جو ہے التقائی ساکنین کی وجہ سے گر گیا وَدَرْ دَعَت وَدَعَتَا دعاو اور دعا تامی بھئی دعا اصل میں کیا تھا دعاوت پھر وَاو متحرق ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا دعا پھر علف اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا اسی طرح دعا تا وَا مُتحرق ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا دعا تا دعا تا پھر اس علف کو کیوں گر آیا جی ابھی بتایا تھا ابھی بتایا تھا رَمَا تا جی کہ یہ تا جو ہے اصل میں کیا ہے ساکن اور یہ علف بھی اصل ہے تو یہ علف بھی ساکن تا بھی ساکن اجتماعی تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا تو علف اجتماعی ساکنین سے گر گیا سورت سمجھ بھی آگا انہوں نے تو آسان بتا دیا تھا کہ تا تانیس چاہے متحرق ہی کیوں نہ ہو اس سے پہلے علف آئے تو وہ گر جائے گا تو کہتے ہیں دَعَت دَعَت بَسَبَبِ اتصالِ تا تا تانیس اور دَعَت اور دَعَت میں جو وہ گر گیا بَسَبَبِ اتصالِ تا 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 تانیس کے جو ملنے کی وجہ سے یاد آیا انہوں نے کیا بتلایا تھا بھئی قالعہ کے قانون کے اندر شرائط کے اندر آخر میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس جیسا علف جو تا تانیس سے پہلے جب آ جائے چاہے وہ تا تانیس متحرق ہی کیوں نہ ہو یہ علف گر جائے گا بات سمجھ میں آگئے جی تو قالعہ کے قانون کے آخر میں آپ دیکھ لیجئے گا دیکھئے بھئے کتاب پر وَدَرْدَعَتْ دَعَتْا بَسَبَبِ اتِسَالِ تَائِ تَانیس اور دعات اور دعاتہ میں تا تانیس کے ملنے کی وجہ سے وہ گر گیا وَأَزْدَعَوْنَةَ آخِرْ جُمْلَى سِيَغْ بَرْأَسْلَنْدُ اور دعاونا سے لے کر آخر تک جملہ سیغھ سارے سیغھے جو ہیں برْأَسْلَنْدُ وہ اپنی اصل پر ہیں ان میں کوئی اعلال نہیں ہوا دَعَوْتَ بروزنے نَصَرْنَ دَعَوْنَا دیکھا کوئی اعلال نہیں ہوا پھر دَعَوْتَ بروزنے تو دیکھا دعونا سے لے کر آخر تک کوئی اعلال نہیں ہوا آگے دیکھئے بھئے اس بات فعل ماضی مجھول در جمیع سیغ این بحث اس بحث کے تمام سیغوں میں وہ جو ہے وہ گیارویں ذابطے سے یا ہو گیا دعیہ اصل میں کیا تھا دعیہ وہ طرف میں تھا اور ماں قبل کسرہ آیا تو اس واؤ کو کس سے بدل دیا یاز یہ گیارویں قانون تھا کہ واؤ طرف میں ہو اور ماں قبل کیا ہو کسرہ تو اس کو یاز سے بدلتے ہیں تو دعیہ ہوا تو یہی بیان کریں در جمیع سیغ این بحث اس بحث کے سارے سیغوں میں واؤ بقائدہ یازدہم یاشدہ واؤ گیارویں ذابطے سے یا ہو گیا و در دعو اور دعو جو ہے جمع مذکر غائب جو جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے دعیہ دعیہ دعو یہ جو دعو ہے اس میں یا بقائدہ دہم یہ کتابت یہاں نمبر چھوٹ گیا ہے وہ لکھ لیجئے بھئی یا بقائدہ دہم یا جو ہے وہ دسمیں ذابطے سے بعد نقل حرکتش بما قبل بعد اس کی حرکت کو ما قبل کو نقل کرنے کے بعد حضف شدہ حضف ہو گئے دعو اصل میں کیا تھا دعو وہی وہی بھئی نصرہ سے وہی سیغہ نکال لو نصر دعو دعو اور پھر ووک گیارویں ذابطے سے کس سے بدل گیا یا سے تو کیا بن گیا دعیو دعیو پھر عائن کا کسرہ گرا دیا اور یا کا زمہ کس کو دے دیا عائن کو اور پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا واؤ سے تو کیا بن گیا دعو وہ دو واؤ آگئے ان میں سے ایک اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا دعو دعو سورت سمجھ میں آگئے تو دسوان قانون بھی یہی دسوان ذابطہ کیا دعو اصل میں کیا تھا دعیو پھر عائن کو ساکن کیا اور یا کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی عائن کو پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کس سے بدل گئی پھر سنو دعو اصل میں کیا تھا دعیو پھر یا کا زمہ عائن کو دیا بھئی عائن کا کسرہ گرا دیا اور یا کا زمہ نقل کر کے کس کو دے دیا عائن کو پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدل دیا وہ اسے بدل دیا پھر دو وہ جمع ہوئے دونوں ساکن ہیں تو ایک اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو دعو رہ گیا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ دربدر دعو اور دعو جمع مذکر غائب میں یا بقائدہ دہم بعد نقل حرکتش بما قبل حضف شدہ یا جو ہے بعد نقل حرکتش بما قبل اس کی حرکت ما قبل کو نقل کرنے کے بعد حضف شدہ وہ یا کیا ہو گئی حضف ہو گئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بھئی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے یہاں تک ساری بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئے قسمِ چہارم ناقص و لفیف کی گردانیں عبارت مل گئی بھئی ناقصِ واوی ازبابِ نصرہ یا انصر الدعاء والدعوت بلانا بلانا مانگنا دعا يدعو دعاء و دعوت فهو داع والدعی یدعا دعاء و دعوت فهو مدعوب الامر منه ادعو والنهRY عنه لا تدعو الظرف منه مدعن والآلة منه مدعن مدعات مدعاء وتصنیت هما مدعیان و مدعیان والجمع منهما مدع و مدعی افعل التفزیل منه ادعا والمؤنس منه الدعی وتصنیت هما بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے دعیا نہیں دعا دعا عین پر دو زبر ہونے چاہیے اور یہ دعیا یاد میں نے بتا دیا بھئی چاہے دعیا یاد کریں یا دعا یاد کریں مدعن ظرف اور مدعن آلہ ہیں جو وہ ساتھویں قائدے سے علف بن گیا تھا وہ تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا اور اگر دونوں سیغوں میں علف و لام یا اضافت کی وجہ سے تنوین نہ ہو تو علف حضف نہیں ہوتا جیسے المدعا والمدعا ومدعاکم ومدعاکم اور مدعا ان میں دعا ان مصدر کی طرح انیس میں قائدہ سے وہ حمزہ ہو گیا ہے اور مدعن جمع ظرف میں اور اداعن جمع مذکر اس میں تفصیل میں پچیس میں قائدہ کا عمل ہوا ہے مدعایانی ومدعایانی تصنیع ظرف و آلہ میں اور ادعایانی تصنیع اس میں تفصیل میں اور مدعی جمع آلہ میں وہ بیس میں قائدہ سے اور دعیا میں چھبیس میں قائدہ سے یا ہوا ہے اور دعیانی ودعیات ان میں علف بائیس میں قائدہ سے یا ہو گیا ہے اور ان دونوں سیغوں میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے یعنی تمام گردانوں میں اس بات فعل ماضی معروف دعا اصل میں دعاوہ تھا ساتھویں قائدے سے وو علف سے بدل گیا فائدہ ہر وہ علف جو وو سے بدل ہوا ہو علف کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے دعا اور یا سے بدل ہوا علف یا کی صورت میں جیسے راما دعا و تثنیہ میں وعو علف تثنیہ کے قبل ہونے کی وجہ سے سالم رہ گیا اور دعاو جمع میں علف التقائے ساکنین کی وجہ سے گرا ہے اور دعا دعا تا میں تائ iş کے تیسال کی وجہ سے دعاونا سے آخر تک تمام سیغے اپنی اصل پر ہیں اس بات فعل ماضی مجھول اس بحث کے تمام سیغوں میں وو گیارویں قائدے سے یا ہو گیا اور دعو جمع مذکر غائب میں دسویں قائدے سے یا کی حرکت ماقبل کو دینے کے بعد اسے حضف کر دیا گیا بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بے ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام